اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبیجی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مچھے مچھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتدان دعوت اسلامی کی اہم مدنی خبروں کی جھل کیا مرحبا صد مرحبا پھر آگیا رمضان ہے کھر اٹھے مر جائے دلتا سا ہوا ایمان ہے تیس دن کے اعتقاف کے مناظر آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے عالم دین کے مدنی چینل کو تاثرہ آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے رکنے شورہ حاجی محمد عمین اتاری کے کینیا میں مختلف مدنی کاموں کے مناظر آگیا رمضان ہے رکنے شورہ حاجی محمد علی اتاری کے بنگلہ دیش میں دورانے سفر مختلف مدنی کاموں کے مناظر میرپور کشمیر میں مدنی حلقے کا سلسلہ مدنی سے کھیل کے تحت پاکستانی ٹیسٹ کرکیٹر عبد الرحمن کی رہائشگاہ پر مدنی حلقے کا سلسلہ اور اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تیز دن کے اعتقاف کا سلسلہ جاری ہے بعد نماز زہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری غزوی زیائی دامت برکاتہ ہم العالیہ نے گانے باجے کی تباہ کاریوں کو بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اس سے بچنے کا ذہن دیا اور خطبہ حضرات کو نماز جمعہ میں اس موضوع پر بیان کرنے کی ترغیب دلائی عجیب دورے بعض لوگ یہ بھی تو چرچے کری رہے ہیں میوزیک روح کی گزہ ہے جہالت میں ڈوبے ہوئی میوزیک حرام اور جہنم میں لے جانا مولا کام میوزیک دل میں نفاق اگاتا ہے علامہ سید ابن عابدین شامی خود دیسہ سیرو سامی بہت بڑے علم ہوئے اس طرح لکھا ہے کہ جب موسیقی کی آواز آئے سننے سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے تو جس کو سننے سے بچنے کا حکم ہے اس کو خود سننا شوق سے ہے یہ کتنا خرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیزار اس موسیقی سے کانوں میں انگلیاں ڈالیں دعوت اسٹامی کی بہار بابا ہمارے سامنے کس طرح یہ ماضی کا گلوکار آج اس دنیا کو ناتے سنا رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے اور موسیقی کے خلاف بھیلہ نے جنگ کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ گانے باجوں سے ہم کو بچا گانے باجوں سے ہم کو بچا یہ ہے دعوت اسلامی آجاؤ آجاؤ سارے دعوت اسلامی آجاؤ تجھے گانے باجوں کا نشہ اتر جائے گا اور ناتے مصطفیٰ کا مدنی نشہ چڑھ جائے گا گانے باجوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی موسیقی کے خلاف جنگ جاری رہے گی اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منظہ عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں سب مل کر سچی پک کی توبہ کر لیجئے کہ گانے باجوں کے قریب ہی نہیں پھٹکنا ہر اس جگہ سے بچنا ہے کہ جہاں گانے باجے کی آواز جہاں مجبور ہے ماں معذور ہے آپ کے سمجھانے سے کئی اسلامی بھائیوں نے اپنے موبائل فون کی جب ٹیو نے بدلی کر دیں تو انشاءاللہ یہ بھی تینج ہو جائے گا بھائی نیت ہے کر لو آج ہم میرے سندر اپنے مدنی مذاکرے میں ہمیں موسیقی گانے باجے فلمیں ڈرامیں ان تمام چیزوں سے بچانے کی پوری کوشش کی ہے اللہ کرے گا ہم بچنے والے بن جائے امین ہمارا کام میں پہنچانا منوانا ہمارا کام نہیں جی بابا اب سمجھائی سب اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے کاش یہ سارے مقرر یہ منچ کے اس طرح کے مضامین لے کر امت کو صدارنا شروع کر دینا تو واقعی بہت فرق پڑ جائے جتنے بھی ہمارے کم از کم دعوات اسلامی کے خطیب ہیں تو یہ پاکستان میں بھی اور جہاں جہاں ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہو دنیا میں ہر جگہ مساجد میں اس جمعے کو میوزک کے خلاف اعلان جنگ کے عنوان سے بیان فرمائیں ذمہ دارا انشاءاللہ اس کی ترقیب بنائیں کہ اس جمعہ کو گانے باجوں کی ہولان کیاں کفری آشار والا جو رسالہ ہے یہ دونوں رسالے ایسے ہیں کہ آپ بیان کریں تو لوگ کیوں آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی یہ مواد کہاں سے لائے ہو تھوڑے رسالے بھی رکھوا لیے جائیں جہاں جہاں ممکن ہو تقسیم کرنے کے لئے لنگر رسائل مرہ عمل ہمارا دور ہو جائیں گندگی بہتے مل کر صفائی کرنے پڑے گی یہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ اسلامی بھائی دیں گے نا جو مسلمان ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سب کے سب میوزک کے کلاف دعوت اسلامی کا ساتھ گانے باجوں کے کلاف جنگ جاری رہی گی گانے باجوں کے کلاف جنگ جاری رہی گی گانے باجوں کے کلاف جنگ جاری رہی گی انشاءاللہ شیطان کے قلاف جنگ جاری رہی انشاءاللہ اور پھر مجزی پر تحریک جاری رہی قیبت کے قلاف جنگ جاری رہی انشاءاللہ عز و جل نیز شیخ طریقت امیر آل سنت دامت درکاتہم العالیہ کی اس ترغیب پر حضرت مولانا سراج الدین قادری صاحب دامت درکاتہم العالیہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے عالم گیر تحریک دعوت اسلام تمام شعباجات پر کام کرتے ہوئے خصوصی طور پر اعتقادیات ایمانیات اور کفریات پر مبنی جو بھی برائی دیکھی جاتی ہے سب سے پہلے ہمارے دعوت اسلامی کے بھائی بھرپور اس کے مٹانے کی اور محب کرنے کی کوشش کرتے ہیں مدنی چینل کا اہم کردار ہے زکاة صدقات فطرات عطیات قصہی مسرف اس کے جو مسائل شرعیہ ہیں اس پر بھرپور کو گفتگو ہوتی ہے مدنی مذاکرے کے ذریعے کتب کے ذریعے اس کے خلاف ایک بھرپور اعلان جنگ کی آجاتا ہے اس سنسلے میں جو مدنی مذاکرہ ہوا جس میں بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیاس قادری عطار زید مجد اہو نے معاشرے میں کثیر تعداد میں سنے جانے والے بعض کفریات پر مبنی گانے ہیں بانی دعوت اسلامی زید مجد اہو نے تیہ کیا کہ علماء اور ہم سب مل کر اس بدی کے خلاف اعلان جنگ کریں میں اپنے ساتھیوں سے تمام مسلمانوں سے عمر بالمعروف نہیں علم منکر کا حق ادا کرتے ہوئے خطبہ کو علماء کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس جنگ میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور اپنا حصہ ملانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے یہ طریقے ہیں جن سے ہمیں خود گریز کرنا ہوگا اور معاشرے میں اس بڑھتے ہوئے رجحان کو ختم کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا حمد و نات سنائے مصفہ اور مناقب محامد اور عبرت و نصاح پر مشتمل اشعار سننا اور اچھی انداز میں گنگنانے میں حرج نہیں ہے بہرحال آلات ترب جو ہے یہ حرام ہیں حرام ہیں حرام ہیں اللہ تعالیٰ اس بہیائی سے ہمیں گریز پا دور رہنے اور اس کے خلاف اس اعلان جنگ میں اپنا اپنا حصہ ملانے کی توفیق رفیق محمد فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین بعد نماز اثر مناجات افطار کا بھی سلسلہ ہوا جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجی دے تو اللہ عزہ و جل اسے بخش دیتا ہے موسیقی موسیقی جب کے بعد نماز مغرب سلسلہ جنت کی تیاری میں نگران شورہ حضرت مولانا حاضی محمد عمران اتاری مبدل العالی نے سنت بھرا بیان فرمایا اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کے ہمرا کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی اللہ عزہ و جل نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی رکھنے والوں کے لئے تو میں اپنی جنت کو مبح کر دوں گا اور اس میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں دنیا کی محبت میں اس قدر ہم ڈوب چکے ہیں کہ اللہ عزہ و جل اللہ کے خوف سے اس کی یاد میں اس کو راضی کرنے کے لئے جیسا کہ رونا ہی بھول انت میں اس کی ہنسی میں اضافہ فرماؤں ہم روتے ہیں کاروبار کم ہو جائے بیٹی رخصد ہو رہی ہوتی ہے تو بھی رونا آتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے آنکھوں کے آنسو ہی ختم ہو گئے لیکن خوف خدا سے نہیں بیتے ہم غفلت میں ہمیں صرف کھاکہ مار کر ہنسنا آتا ہے ہمیں تفریح کرنے آتی ہیں جو آنکھ آنسووں سے بھر جائے اللہ عزوجل اس پورے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے فیضہ میرے رہزا وہ آشک کہاں سے جو سیاہ ہی دھوئے گھندر کیوں میں میرا نماز ترابی کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے میں تیس روزہ معتقفین آشکان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی ہم روزے کی حالت میں دنٹل ٹیٹمنٹ جب کرتے ہیں دانت نکالتے وقت ہمیں انجیکشن لگانا پڑتا ہے جو سون کرنے کا رہتا ہے اس میں کچھ وائٹامنس وغیرہ یعنی طاقت کی ویسی کچھ دوانی اسی ایڈیا لوکل سون کرنے کے لئے ہوتا ہے لگا سکتے ہیں کہ نئے روزے کے حالت میں انجیکشن لگانا وہ دوہرہ جو نہیں ہے بپا جہاں یہ کوڈتاری اور جڑا والا وغیرہ ہیں اس وقت ہولنڈ شہر میں بھی ہمارے اسلامی بھائی اور ماشاء اللہ علماء مشایخ بھی مجھے یہ نیٹ کے ذریعے نظر آ رہے ہیں یہ موجود ہیں یہ نیٹ کے ذریعے لائیو ہم لے رہے ہیں ان کو ماشاء اللہ ہو لین جیسی سرزمین پر اتنے اسلامی بھائیوں کا جمع ہو جانا یہ بھی ماشاء اللہ ایک کا نام تو مجھے بتائی ہمارے بدل قادری صاحبی شاید جلوہ فرمائے ہمارے ہند کے شہر جیپور سے اسلامی بھائی نیٹ کے ذریعے یہ برائے راست آ رہے ہیں مرخبہ مرخبہ جیپور والے مرخبہ انہوں نے کال بھی دی ہے بابا ہمارے ہند میں کابلہ سے اسلامی بھائی 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 اور بھائی چاند رات کے لیے ہاتھ وہاں تیار سفر کرنے کے لیے پہنچ بھائی نے امام وشتریب کی نیت کی ہے اب سب کو تیار ہو جانا چاہیے چاند رات سے کافلے میں سفر سبو کی سبو بھائی جیپور والے ہند والے کتنی محبت کرتے ماشا مدنی کافلہ تیار چل مدینہ کے ساتھ عرف اس کے صدقے میں کوئی ساتھ سے بڑھو یہ آٹوہ کھڑا ہو اور چاند رات انشاءاللہ سارے کے سارے نیت کریں آٹ ہوگے ماشاءاللہ بہت سارے مدنی کافلے سفر کریں گے تو سب کے سب اسنہی بھائی بہشمول ذمہ داران عراقین مرکزی مجلی سے شورہ بھی نیویزن کے حقابی ناکے اور نگران ساتھ اسنہی بھائی بارہ ماہ والے سولہ اسنہی بھائی چاند رات سے بارہ ماہ سفر کریں گے کبیل تو سو اسنہی بھائیوں نے اپنے سوروں پر امامہ سے جایا کہ چاند رات سے بارہ ماہ والے ماشاءاللہ کود اتاری والے بھی تو آگے آئیں ڈاڑی کی ترقیب دلیں الحمدللہ چھبیس اسنہی بھائی ڈاڑی کی نیت بارہ ماہ کے لئے الحمدللہ ہمارے کوٹ اتاری ڈیویزن سے دو اسنہی میں چاند رات کو بارہ ماہ کے لئے سفر کروں گے ماشاءاللہ تیس دن کے بارہ اسنہی چاند رات سفر کریں گے ماشاءاللہ تین دن کے مدنی کافلے ہمارے اس ڈیویزن سے چھبیس کافلے انشاءاللہ تین دن کے سلوزہ معتقفین آشکان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکات حمل آلیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی رائٹس تو پیرنس جو ٹاپک ہے یہ ہمارے ہاں کمزور پڑتا جا رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ ٹاپک کو ہمارے پریفر کیا جا رہا ہے شادی کے بعد آزاز زندگی بچہ بڑا ہو گیا تو آزاز زندگی بیٹی کہتی ہے کہ مجھے آزاز زندگی چاہیے اب اگر ماباب کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو پالا پوسہ بڑا کیا تو سامنے سے جواب یہ دیتے ہیں کیا احسان کیا تمہارا کام دا اب یہ وہ اسٹیجیں جہاں آ کر ماباب سر پر ہاتھ تک بیٹھتے ہیں کہ وہ صحیح کہا تھا مدلی چینل والوں نے کہ اپنے بچوں کو علم دین بناو حافظ بناو علم دین سکھاو ان کو مذہب کی طرف لاؤ اگر یہ مذہب کی تعلیم سیکھتا تو آج اس کے دل میں اس بات کیا احساس ہوتا کہ ماباب کی قدر و منزلت کیا ہوتی آپ اپنی اداسی اور اپنی مایوسی کے جنگل سے باہر آ جاؤ دعوت اسلامی کو ایک بار پکار ہو تو صحیح انشاءاللہ دعوت اسلامی لبیک کہتے ہوئے آپ کے پاس آ جائے گا سبحان اللہ اس نسل کو بچاؤ اور آپ اور آپ کی نسلوں کو دعوت اسلامی کی اس وقت چھتری چاہیے امبریلا چاہیے امبریلا چاہیے آجا اس چھتری کے نیچے آجا ملے گلنے چاہیے یہاں سایا بھی ہے اور مدینے کی تھنڈی تھنڈی ہوا بھی ہے فائزان دی روماسان دیگی فائزان دی روماسان گناہ سے بچنے کا واحد حل یہ کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ گناہ سے بچنے کی بہت ترقیبے بنے گی کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اور اگر ایٹے ٹائم اس کی سزا مل گئی کہ جیسے کہ گناہ کے راستے پر گناہ کی نیت سے ہم چلے اور دھاڑ کر کے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہم جا کریں گے تو یوں اپنے آپ کو ہم اگر ڈھلاتے رہیں تو بھی گناہ سے بچنے کی صورت بن سکتی ہے تو عذابوں پر نظر رہے گی نا تو انشاءاللہ اجز و جل گناہ سے بچنے کا بھی ذہن بنتا رہے گا مبلغ دعوت اسلامی اور اپنے شورا ابو مبین حاجی محمد امین التاری مبذل العالی ان دنوں کینیا میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے سفر کر ہیں اس دوران رپنے شورا کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی اور اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے آئیے آپ کو کینیا کی جانب لے چلتے ہیں یا رحمت اللہ العالمی یا رحمت اللہ العالمی محیے خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم انشاء بری زیر قدم انشاء بری رحمت اللہ العالمی چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشاء ابوہ میں حرابِ حرم آنکھیں ہیں غم خار جہاں غلور جسم مہترم شاہ میں عبد ذل بے کرم صبحِ عزلہِ جلیہ رحمت اللہ العالمی مبلغ دعوت اسلامی وارکن شورا ابو رضا حاجی محمد علی التاری مبد اللہ العالی نے بنگلہ دیش دھاکہ میں تاجر نشاد اتتاری کے گھر ہونے والے مدنی حلقے میں سنت وبرہ بیان فرمایا اور دعا کی عزلہِ جلیہ آج یہاں مبلغ دیش کے شیر دھاکہ کے علاقے ویلکور میں موجود ہیں یہاں ہمارے موشاہ بری دربات وہ بھی ہمارے یہاں مبلغ دیش کے دھاکہ کے ویلکور کے سامنے پر موجود ہیں یہاں ابھی افتار کے بعد ہمارا مشکرہ ہوا کہ یہاں پر ہمیں تو مزید کی درکھی بنائیں ہمارے اسلام کے پردشان تھے کہ یہاں ہی مزید کا سلسلہ ہو یہاں اور آشکان رسول نماز پڑھیں اور باقاعدہ دعوت اسلامی کا جتیمہ ہو مدنی قاہم ہو تو ماشاء اللہ ہمارے بیٹھے بیٹھے ہمارے موشاہ بہے نے کہا کہ میری اپنے جگہ ہے دعاکہ روپی کی جگہ ہے الحمدلاللہ انہوں نے دعوت اسلامی کو مزید کی لئے پیش کرتے موسیقی مبلغ دعوت اسلامی اور اپنے شورا ابو انوار المدینہ حاجی محمد وقار المدینہ مبلغ دعوت العالی نے محمد اکابینہ میرپور کشمیر میں شخصیات کے درمیان مدنی حلقے کے دوران اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے اور ملاقات کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں مولای صلیم سلیم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق قل لیمی محمد سیدو الکونه باثقلی محمد سیدو الکونه مولای صلیم سلیم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق مجلس سے کھیل کے تحت پاکستانی ٹیسٹ کرکیٹر عبد الرحمن کی رہائش گاہ پر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی وانگران پاک صدی کی کابینہ نے سنو تو برا بیان فرمایا آج دو دو انچ جگہ کے لیے لوگ لڑتے ہیں یہ دکمکان کتنا عرصہ میرے پاس رہے گا کبھی غور کیا اب ان چیزوں کے لیے اگر انسان جھگڑے کرے کسی کا حق مارے کسے کے ساتھ زیادتی کرے کسی کو دھوکہ دے کتنا عرصہ اس میں رہے گا ان دنیا کی چیزوں کے لیے انسان جھگڑ رہا ہے لڑ رہا ہے ایک دوسرے سے رشتہ داری کاٹ رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کامیاب ایمان والے جو نمازوں میں خوشو خضو اختیار کرتے ہیں جو بےہدہ بات سے بچنے والے ہیں جو مال کی زکاة عطا کرنے والے ہیں جو بدکاری سے بچنے والے ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں جو بےہیائی سے بچنے والے ہیں ارے وہ جو امانت کی پابندی کرنے والے ہیں جو جو بادے کی پابندی کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنت کی میراس پائیں گے یعنی اللہ ان کو جنت کی میراس عطا فرمائے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ ان کو داخلہ عطا فرما دے گا اٹھے ہاتھ بہر دعا یا الہی بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الہی مدنی جانل تو ماشاءاللہ ہمارے لیے ایک بہت قیمتی توفہ ہے اور اساسہ ہے میری حاصل بہت والدہ بہت شوک سے دیکھتی ہیں اور سنتی ہیں آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے مزید بھروں تحریک جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو